تین راجوں میں آج ہو رہی متدان کو لی کر یوپی اترہ کھنڈ اور گوہ میں فیلال ووٹنگ جاری ہے یہاں ویران سبا چناؤں کے لیے ووٹنگ چل رہی ہے یوپی میں تین بجے تک کے جو آنکڑ جاری کیے گئے اس کے مطابق تقریباً باون فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے گوہ میں تین بجے تک کے آنکڑوں میں ساٹھ فیصدی سے زیادہ متدان ہونا سامنے آیا ہے جبکہ اترہ کھنڈ میں بھی تقریباً پچاس فیصدی ووٹنگ تین بجے تک ہوئی ہے یوپی میں آج کا متدان دوسرے چرن کا متدان ہے پچپنس سیٹوں کے لیے یہ متدان ہو رہا ہے اترہ کھنڈ میں ستر ویدان سبا سیٹیں ہیں اور گوہ میں ویدان سبا میں کل چالیس سیٹیں ہیں ایک ہی چرن میں ان دونوں راجوں میں چناؤ ہو رہا ہے تینوں راجوں میں شام چھے بجے تک متدان جاری رہے گا ایگزیکیٹو ایڈیٹر شیلن سنگھ راجپوت اس وقت میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے لیے جھڑ گائیں شیلن رجی تین بجے تک کے رجان حالانکہ یوپی میں یہ دوسرے چرن کا متدان ہے فیلال متدان کے ناکڑوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ شیلن جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے ماری آواز شاید چیلنجی تک نہ ہی پہنچ پا رہے ہیں آپ کو اس وقت ہم وہ تمام آنکڑے دکھا رہے ہیں تین بجے تک کے لیے تین راجوں میں ہونے والے متدان کے آنکڑے جاری کر دیے گئے ہیں یوپی میں دوسرے چرن کا متدان ہے پچپن سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اترہ کھنڈ میں ستر سیٹوں کی ویدھان سبا ہے ایک ہی چرن میں پورے راجے میں چناؤ ہیں گوہ میں چالیس سیٹوں کی ویدھان سبا ہے یہاں پر بھی ایک ہی چرن میں آج سب ہی سیٹوں کے لیے متدان ہونا ہے شیلنج سنگھ راجپوت اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلنج جی تینوں راجوں میں فیلحال حالانکہ یوپی میں دوسرے چرن کا چناؤ ہے تین بجے تک کے جو آنکڑے جاری کیے گئے ہیں کیا کچھ یہ آنکڑے کہہ رہے ہیں دیکھیں اتر پردیس میں پچھلے دوہزار سترہ میں جو متدان پرتیشت تھا وہ قریب 61 سے 62% تھا ان سیٹوں میں جن میں جنا ہو رہے ہیں گوہ میں بمپر بوٹنگ ہوئی تھی جہاں 85% قریب مددان پرتیشت گیا تھا اور اترہ کھنڈ میں 65% قریب گیا تھا تو اس بار بوٹنگ پرسنٹیج بڑھنے کے تینوں جگہ چانسیں کیونکہ سب ہی پارٹیاں اپنے اپنے بوٹر کو نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کیونکہ اتر پردیش میں جو یہ والا بیلٹ ہے دوسرے چرن میں جو مددان ہو رہا ہے اس میں یہ مسلم بیلٹ ہے روحیل کھنٹ کا علاقہ ہے کچھ پسچم کی سیٹیں ہیں تو یہاں مددان بمپر ہونے کی پوری سمبھاؤنا ہے اس میں اس کے لیکن مائنے کئی طریقی سے لگائے جا رہے ہیں دیکھئے ایک تو مسلم بیلٹ ہے تو وہ بوٹ کنسولیڈیٹ کہا ہوگا یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا کیونکہ چاروں پارٹیاں یہاں پر الگ الگ ہیں سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور OVC کی پارٹی اور BSP تو یہ مسلم بوٹ بٹ سکتا ہے اس لئے بہت بمپر بوٹنگ ہوگی تو BJP کو نقصان ہے ایسا لوگ مان نہیں رہے ہیں نمبر دوسرا اگر آپ گوہ کی بات کریں تو گوہ میں یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہاں چھوٹا راج ہے بہت زیادہ مددان پرتیشت ہوتا ہے کیونکہ پارٹیوں کی پہنچ ہر مددان تک ہے اور اترہ کھنڈ میں جس طرح سے اس تیتیاں بنی ہیں وہاں پر اب آپ بھی وہاں ترکونی مقابلہ بنا دیا ہے آپ نے تو مددان پرتیشت تینوں جگہ بڑھنے کی پوری سمباؤلہ ہے لیکن اس کا آقلن ایسے نہیں کہہ جا سکتا کہ انٹی انکمبنسی ہے گورمنٹ کے خلاف لیکن اگر بوٹ پرسنٹ بڑھے گا یہاں پر تو اس کے سب سے بڑا ریزن ہی ہوگا کہ سبھی پارٹیاں اس بار پورا جور لگایا اور اپنے مدداتاوں کو لے کر بہار آئی ہیں جی سوہل چلیے یعنی آنکڑوں سے فیلحال کچھ انداز لگانا مشکل ہے لیکن اس بات کی خوشی ضرور ہے ہمیں بھی اور نروہ چن آئیوک کو بھی ہوگی کہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ ضرور بڑھ رہا ہے اور شیلنجی ایک اچھے لوگ تنتر کیلئے اگر سو فیصدی متدان ہو جائے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں اور اس بار نروہ چن آئیوک کے لیے یہ چنوٹی بھی تھی خاص طور سے اتراخنڈ میں پہاڑی علاقوں میں کافی بڑا ابھیان چلایا گیا اور دیکھیں سوہل اس بار آپ دیکھیں کہ چناؤ کو لے کے انٹریسٹ بہت ہے مددے بہت گرمہ گرم ہے ایسی کیونکہ گرمنٹ چاہی یوپی کی ہو چاہی گوبا کی ہو چاہی اتراخنڈ کی ہو تو یہاں پارٹیوں نے بہت دم لگایا اور مددے بھی بڑے گرم کیونکہ ابھی 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 اگر اتر پردیش کی بات کریں تو ابھی ابھی کسان اندولن ختم ہو ہوا ہے جو گرمی بنی ہوئی تھی وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے بہت تیکھی بیان باجی ہے تو مددہ تا بہت بڑی سنکھیا میں نکل رہا ہے اتراخنڈ میں بھی حالات ایسے ہی ہیں تین مکھ منتری بدلے ہیں بی جے پی نے کانگریس میں لگاتار خیستان رہی ہے تو راجنیتک محول کافی گرم تھا اس لیے مددان پرتیشت نشط روپ سے بڑے گا اور گوہ میں بھی حالات کم ہو بیس ہی ہے کیونکہ کوئی نئی پارٹی جب انٹری لیتی خاص طور سے آماد بھی پارٹی دونوں سٹیٹ میں اتراخنڈ میں اور گوہ میں جس طرح سے انٹری لی ہے تو سبھی دلوں کو اس نے سکری کیا ہے اور تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوگی بوٹ پرتیشت بڑھنے کی حالانکہ اب یہ بڑا ہوا بوٹ کہاں جائے گا یہ ابھی آقلن اس کے کئی طریقے سے لگائے جا رہے ہیں یہ میرے خاصے دس مارچ تک اس پر کوئی نشط بات کہنا بہت مشکل ہے بلکل ٹھیک ہے جب تک بوٹوں کی گنتی نہ ہو جائے یہ آنکڑے کس کو فائدہ پہنچا رہا اور کس کے لیے نقصان ہے اس پر کہنا ٹھیک بھی نہیں ہوگا بہت شکریہ شیلنجی تمام باتشیت کے لیے تین بجے تک کے آنکھ لے اس وقت آپ کی سکرین پر ہیں یو پی کی پچپن سیٹوں پر مددان ہے اترہ کھنڈ میں ایک ہی چورن میں ستر سیٹوں پر اور گوہ میں بھی ایک ہی چورن میں چالیس سیٹوں پر آج مددان ہو رہا ہے